بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا اور وہ بھی منی پیزا چھوٹے بچوں کے لیے اور خاص طور پر لانچ باکس کے لیے پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے دو چاہیے دو کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں یہ دو ہم نے تیار کیا ہے اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر اور دہی ڈال کر ہم نے یہ دو تیار کیا ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لینک موجود ہے آپ اس دو کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں پیزا کی ٹاپنگ کے لیے ہم نے چیزیں تیار کر لیا جن میں ہم نے چکن کو بانلیس چکن کو نیمک میرچ اور تھوڑا سا لیمن ڈال کر ایک چمچ آئل ڈال کر پکا لیا اس کو ڈرائ کر لیا اسی طرح گاجر لے لیا گاجر کو تھوڑی سی کالی میرچ اور نیمک ڈال کر شیلو فرائی کر لیا اور بچوں کو آلو بہت پسند دیں تو ہم نے آلو بھی تھوڑے فرائی کر لیا لمبے بھی کٹ لیا اور گول بھی کٹ لیا اور ان کے چپس تیار کر لیا اس کے علاوہ ہمیں ایک رشکی ہوئی چیز چاہیے مازریلا اور چیڈر چیز مکس ہے اور پیزا ساوس چاہیے یہ ہماری ہوم میڈ پیزا ساوس ہے اس کی ریسپی بھی آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ پیزا ڈاو کا ہم ہاف حصہ لے لیں گے تھوڑا سا میڈا ڈسٹ کر لیں گے اور اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے بیل کر ایک پیزا بھی اس تیار کر لیں گے اس کو بہت پتلا نہیں ملنا اس کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اتنا کافی ہے ہاف انچ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مینی پیزا بنانا ہے بچوں کے لانچ باکس کے لئے تو اتنا بنائیں گے تو کوئی چیز چاہیے اس کو گول کٹنے کے لئے اس کے لئے آپ کوئی کٹوری بھی لے سکتے ہیں گلاس بھی لے سکتے ہیں کوئی کٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی ڈبا ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو اتنا سائز کا ہی مجھے چاہیے تو میں اس سے کٹوں گے اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے اور یہ باقی بچے ہوئے کا دوبارہ پیڑا بنا لیں گے اور اس کو دوبارہ استعمال کریں گے پیزا بیس ہم نے کٹ کر ریڈی کر لیں یہ پانچ منٹ ہم ان کو اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ تھوڑی اور اچھی طرح رائز ہو جائیں پھر ہم اس کے بعد ان کو تاوے پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے تاوے کو گرم کر لی ہے اور یہ پیزا بیس جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی اس کو ہم اب تاوے پہ پکائیں گے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتایا جائے تاکہ آپ گھر پر آسانی سے یہ چیزیں تیار کر لیں ایک سائٹ سے ہلکا سا پکنے دیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اور تھوڑا سا ان کو پرک کر لیں گے درمیان سے ہلکی سے پک گئے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں ان کے اوپر بھی ہلکا سا آئل گریز کیا ہے بلکل ہلکا سا اور ہلکی آنچ پر ان کو پکانا ہے یہ پیزا بیس بند کر ریڈی ہے اب ہم ان کو اتار دیتے ہیں اور ان کی ٹاپنگ کرتے ہیں پیزا بیس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو آپ نکال کر اسے ٹاپنگ لگا کے پیزا تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیزا سوس اسی طریقے سے سب پر لگا دیں گے اب ہم پیزا سوس کے اوپر کرش کی ہوئی چیز ڈالیں گے ان کے اوپر اب چپس لگا لیے اس کے اوپر چیکن اور کیرٹس بھی رکھ دیں اور لنچ واکس کے لیے یہ بسٹ آئیڈیا ہے اب اس کے اوپر میں چیز ڈالوں گی چیز ڈالنے سے پہلے اس کے اوپر تھائم سپرنکل کروں گی اور تھوڑا تھوڑا اوریگینوں بھی سپرنکل کروں گی اب اس کے اوپر چیز ڈالوں گی تو اس طرح کی میں ایک سلویر سٹیل کی کوئی پلیٹ لے لوں گی یا پھر کوئی پتیلی کا ڈکن لے لوں گی اس کے اوپر تھوڑا سامنے آئل گریز کر دیا تو ایک اٹھا کر میں اس پہ رکھوں گی یہ ہم پتیلی میں اس کی چیز ملٹ کریں گے پری ہیٹیڈ پتیلی میں پتیلی کو ہم نے گرم کر لیا اور یہ اس کے اندر ہم رکھیں گے اس کے علاوہ یہ والے دو پیزیں ہم مائکروویو میں ملٹ کریں گے کیونکہ بیس ہماری بلکل ریڈی ہے اور ہر چیز پکی ہوئی ہے صرف چیز ملٹ کرنی ہے تو اس کو ہم ڈیٹ سے دو منٹ کے لیے مائکروویو میں رکھیں گے اور دوسری کو پتیلی میں رکھیں گے ہم نے پانچ سے سات منٹ پری ہٹ کر لیا ہلکی آنچ رکھ کے اس کے اوپر ایک جالی سٹینڈ رکھ دیا ہے اب ہم یہ سلویر سٹیل کی پلیٹ اس کے اندر رکھیں گے بہت ہی اتیار کے ساتھ رکھیں گے اور اس کو ڈک دیں گے آنچ اس کی ہلکی رکھیں گے جب تک چیز ملٹ ہوتی پانچ سے سات منٹ میں پانچ منٹ میں یہ تقریباً ملٹ ہو جائے گی اب ان دو کو میں مائکروویو میں رکھ دوں گی اور ایک سے دو منٹ تک اس کو رکھوں گی تاکہ یہ ان کی چیز ملٹ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں پیزاز ریڈی ہیں ایک کو ہم نے پتیلے میں اس کی چیز ملٹ کی ہے اور ان دو کو ہم نے مائکروویو میں گرم کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے تیار ہوگئے اور ان کا کرسٹ بھی بہت اچھا ہے اس کو اٹھا کر میں یہیں پہ رکھ دیتی ہوں اور جو پتیلے میں بیک ہوئے اس کا نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جلانی ہے یہ مینی پیزاز لانچ باکس کے لیے ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے کتنے اچھی چیز ملٹ ہوئی ہے